بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اللہ کو پڑھ لیجئے یہ ایک دوست تھے کوئٹا سے انہوں انشاءال گروپ سے کسی میں سے میرا نمبر لیا تھا انہیں کاف سارے مسئلے آ رہے تھے اپنے ان مشین کسی اور سے لی تھی ہم ان سے نہیں لی اور اس میں مسئلہ ایک ان کا یہ سوئیر آ رہا تھا کہ وہ جیسے ہی مال چلاتے تھے مشین گرم ہو جاتے تھے مشین مال نکالتی نہیں تھی اور دوسرا ان کے پاس جو وہ مشین آئی تھی وہ کپ صرف ایک سائز کا گول ہی نکالتی تھی اور وہ بچارے سارا سارا دن لگ جاتے تھے نو نو دس دس بار اس کو سٹیم کرتے تھے اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ٹکیا پھر نہیں بنتی تھی اور اتنا چورا اتنا اتنا پڑتا تھا پھر تھوڑا سا جو ہم کر سکتے تھے ہم نے ان کو مشاہ دیا ایک تو ان کو میں نے کہا کہ آپ اپنا جو کپ ہے اسے تھوڑا سا کٹیں کٹ کے ڈنڈے کو تھوڑا چھوٹا کریں اور پھر سوٹ ٹائم کر کے دیکھیں انہوں نے ایسا ہی کیا ابھی آپ کو دکھائیں گے انہوں نے چھوٹا کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جیسے آپ کو دکھایا میں نے ابھی اور پھر اسی طرح ان کو میں نے کپ میں کہا کہ آپ کپ کیونکہ اب آپ کا رپلیس نہیں ہو سکتا انہوں نے مشین بنائی ایسا ہی کہ کون کے اندر انہوں نے جگہ نہیں چھوڑی کے کپ رپلیس کیا جا سکتا تو پھر انہوں کے آگے ایک پٹی لگوانے کا ان کو کہا انہوں نے پھر آگے پٹی لگائی تاکہ آپ کے جانے پٹی نہ نکلے کچھ چھوٹا نکلے اور آپ کی جو ٹکیا ہے وہ آسانی سے ایک بار یا دو بار کرنے میں بن جائے ایسی مشینیں جو مطلب پانی والے ٹیول کے پائپ سے بنی ہو وہ مشینیں کام نہیں کرتی